موسیقی تیش کے پرسد چوتر لنگ سومناک پر حملہ کرنے والے محمود گجنوی کا بہت برا آن تو ہوا تھا جی ہاں محمود گجنوی دوارہ سند ایک ہزار چھپیس میں یعنی آج سے نو سو تریانو سال پہلے سومنات مندر کو لوٹا گیا تھا اس نے وہاں کی مورتیوں کو توڑا اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر ہتیائیں بھی کی اور مندر کا خجانہ بھی لوٹ کر لے گیا کہا جاتا ہے کہ ایک ہزار تیس میں اس کی موت ہوئی لیکن اس کی موت بہت دردناک تھی بتایا جاتا ہے کہ انتیم سمائے میں محمود گجنوی کئی اسادی روگوں سے پڑھت ہو گیا تھا اسے شاریدیک اور مانسک قسط بھی تھے اور انت میں اس کا برا انت یہ ہوا کہ ملیریا کی قارن اس کا اسمائی ہی ندھن ہو گیا محمود گجنوی کو ایک ایسے شاشک کے روپ میں جانا جاتا ہے جس نے بھارت کے اوپر سترہ بار آخرمند کیا اس نے ماتر ستیس سال کی عمر میں اپنی گدی سمال لی تھی اور اس کے بعد وہ حملہ ور ہو گیا اور لگاتار بھارت پر حملے کرنے لگا لیکن اس کا سب سے خطرناک حملہ سومنات مندر کا تھا اور بعد میں اس کا بہت برا انت ہوا نمشکار دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے گھما سان سے جوڑی ہر تاجہ اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں موسیقی